آپ کو بات سمجھا دیں بین محن علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا مشہور زمانہ کول ہے آپ نے فرمایا جو نبی کا حلام نبی کی عزت پر نبی کی نموس پر نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے محمد عربی کا ہاتھ اس بندے کی پشت پہ ہوتا ہے اس کو خالق کائنات نے فرمایا وہو مؤمنون یوں وہ زندگی گزار کر جائے یوں وہ اس دنیا سے جائے تو پھر وہ مر کر کبر میں مٹی نہیں ہوگا وہ خاک نہیں ہوگا بلکہ فلا نوییت نہو حیات تیبہ ہم ایسے لوگوں کو حیات تیبہ عطا فرماتے ہیں اس کو ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں جب 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 مرزا غلام قادیانی سے مناطرہ ہوا پیر محن علی شاہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ مسجد کے قریب اس کا ایک ماننے والا جب مناظرہ کرنے کیلئے آئے اس نے کہا کہ آپ بھی دلائل دیں رسول اللہ کی ختم نبوت پر میں بھی دلائل دیتا ہوں چونکہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا مدعی نبوت تھا تو پیر محن علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی دلائل دیں میں بھی دلائل دیں یہ تو بات نہیں بنتی ٹیبل پہ کلم تو بھی رکھ میں بھی رکھتا ہوں جس کا کلم خود بخود شارع مصطفیٰ لکھے گا وہ سچا وہ اس سے بھاگ گیا اس منادر سے بھاگا تو پھر وہ کہنے لگا تم اپنا قرآن آگ میں ڈالو ہم اپنی کتاب جو اس پہ وہ جوتی کتاب لکھی تھی جس کو الہامی کتاب کہتا تھا اس کو آگ میں ڈالتے ہیں جو چل گئی وہ جوٹا ہوگا جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا ہوگا انہوں نے کتاب کو کیمیکل لگایا ہوا تھا پیر محر علی شاہ تاجدارِ گولڑا نے فرمایا ہمارا قرآن بڑا مقدس وہ مقدس کتاب ہے ہم اس کو آگ میں نہیں ڈال سکتے میں محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو بھی آگ میں چھلانگ لگا میں بھی لگاتا ہوں جو جل گیا وہ جوٹا ہوگا جو بچ گیا زندہ بات زندہ بات زندہ بات جو بچ گیا وہ سچا ہوگا جو جل گیا وہ جوٹا ہوگا وہ اس سے بھی بھاگا تو پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تاریخی جملہ بولا ذرا سجئے آج کے سٹور میں میں اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہوں ببانگے تار کھولنا چاہتا ہوں پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل عمد زاقہ دیانی کہ چلے وہ جو سامنے قبرستان ہے اس میں تو بھی مرتا زندہ کر میں بھی مرتا زندہ کرتا ہوں اللہ اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ ربایا تو بھی مرتا زندہ کر میں بھی مرتا زندہ کرتا ہوں پیچھے سے ایک مرید نے میں کان میں بات کی کہنے لگا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ اتنا بڑا آپ محمد کے غلاموں سن لو یہی قبر میں کام آئے گا یہی حشر میں کام آئے گا کچھ نہیں کام آئے گا وحبت کی غلامی کام آئے گی پیر محر علی شاہ کے کان میں ایک مرید نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ مرتا زندہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ میرے مرید میں خود نہیں کہہ رہا وہ دیکھ میرے محطت کہہ رہے ہیں محر علی تو میری عزت پہ پیدا دینے کے لیے آیا ہے تو کہہ دے میرا ہاتھ تیری پشت پہ ہے کہنا تیرا کام ہے مرتا زندہ کرنے محمد عربی کا کام سبحان اللہ پیر محر علی نے اس بادشاہی مسجد کے ان ایمانوں میں پیر محر علی شارہ متلہ لے زندہ باد زندہ باد پیر محر علی شارہ متلہ لے تاریخی جملہ بولا تھا پیر محر علی شارہ متلہ لے نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے محمد زندہ ہے ہمارے محمد عربی زندہ ہے جو محمد کی عزت کا پہرہ دیتا ہے اس کی پشت میں محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر دنیا والوں نے دیکھا پاکستانی تاریخ میں جن لوگوں نے میں نے نبی کی عصد سے پہرہ دیا پھر حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنا پڑے اور پھر محمد عربی نے ساتھ دیا اپنے غلاموں کا اور اکبال کہہ گئے تھے آج کے حکمرانوں کو اکبال کہہ گئے تھے اگر کرنی ہے جہاں کی نہیں تو محمد کی غلامی کر عرب کا تاج ساتھ پر رکھ خداوند عجب ہو جا کی محمد سے وفاتونے تو ہم سے رہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلب سے رہے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی خطوے نبوت کے ساتھ غطاری کی آج ان کا مقدر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اور جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ وفات داری کی ان کے نام کے ڈنگیں بجھ رہے ہیں اس لیے حضرت سامینے کرام دنیا کو نہ دیکھئے اس دنیا تاری کو نہ دیکھئے مرنا ہے اور مر کر جا کے قبر میں جواب دینا ہے مزا تو تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں کہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے اور دنیا غلامی قیامت کے دن کام آئے گی انشاءاللہ ہم قبر میں بات دے جائیں گے محمد کی رحمتہ غوش میں لینے کے لئے پہلے آ جائیں گے آخری بات